اسلام علیکم ایک رات مصر کے بادشاہ فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور تمام آگ نے کتیوں کے گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فیرون نے تمام نجومیوں اور کاہنوں کو جمع کر کر اپنا خواب بیان کیا نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو فیرون کی بادشاہت کو ختم کرے گا وہ بچہ کون تھا اور اس نے فیرون کی بادشاہت کو ختم کر کے جسر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا اس ویڈیو میں فیرون کے خواب اور اس پور ارسال بچے کے بارے میں ہم جانیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکٹ کو ضرور دبا دیا کریں تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف فیرون خدای کا دعوے دار اور بڑا ہی ظالم جاوید بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا علاقہ وہ حضر یوسف علی اسلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے حضر یوسف نے اپنے والد حضرت یعکوب اور اپنے بھائیوں کے لئے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فیرون بادشاہ ریان بید ولید سے حاصل کیا تھا حضرت یعکوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جب مثل میں خوب بڑی پھلی یہ لوگ حضر یعکوب کے دین کے پیروکار تھے حضر اس وقت اللہ کے قریب یہ سب سے بہتر جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب مارنے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے جواری ان پر ظلم و ستم کے بھاٹ ڈاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے فیرون نے اپنا خواب جب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی بات مشہور تھی چہازہ اس خواب کے بعد وہ اور فکر مند ہو گیا چہازہ اس نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں تمام لڑکے پیدا ہونے والے قتل کر دیے جائیں اس حکم پر فیرون کے سپائیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامالود لڑکا زندہ باقی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے نامالود بچے زبا کر دیے گئے پھر ایک وقت وہ آیا جب کتی سرداروں نے فیرون سے یہ کہا اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے اس پر فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں ان دنوں میں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائے دنوں میں تھی اللہ نے اس کی حفاظت کا سمان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثرات ظاہر نہ ہوئے جن سے یا فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بات کو سوائے قریبی کے کوئی نہیں جانتا تھا جومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اس کے سپاہیوں نے گھرگر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ کے بائی حضرت حرون سال امان میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے تین مہینے تک انہوں نے بچے کو چھپا کے رکھا لیکن شاہی جسوسوں کی نظر سے بچے کو چھپانا زیادہ در ممکن نہیں تھا پھر بھی وہ پوری کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم ان کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا یعنی القاح کیا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک بوکس بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رہ کے دریائے نیل میں بہا دیا جائے حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤں لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریائے میں ڈالنے کے بعد وہ کہا جاتے ہیں صندوق بہتا ہوا محل کے تلاب پر پہنچ گیا کہاں فیرون کی بیوی ملکہ اور خادمائے لفت اندوز ہو رہی تھی ملکہ کی صندوق پر نظر پڑی تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ صندوق کو تلاب سے نکال لاؤ صندوق کھولا تو اس میں ایک تندرست حسین بچہ آرام سے لیٹا انگوٹھا چونس رہا تھا ملکہ بہت خوش ہوئی اس کی آنکھوں میں ممتہ اتر آئی شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا ملکہ نے سوچا اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے محل میں کسی نے خدشہ جاری کیا کہ یہ بچہ باشا کی صندوق کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے فیرون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہ بچہ وہی بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو جس کے بارے میں جومیوں نے پیشنگوئی کی تھی لیکن فیرون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی تھندک بنے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اس پر فیرون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر فیرون یہ بات فرما دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے صرف یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے ملکہ نے اس کا نام موسیٰ رکھا جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو بچے کو جب محل میں لجایا گیا تو دودھ کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی موسیٰ کی بہن نے فیرون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ فیرون کے گھر سے بچہ آیا ہے تو انہیں نام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے تو اس بچے کو بے خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی فیرون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کے آئی والدہ نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا کیونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پروش پا کر جوان ہو گئے پورے توانہ ہو گئے لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصف پر فائز کیا آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے ازادی دلائی پر مصر سے نکل گئے فیرون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا جب بنی اسرائیل بحر احرم کے قریب پہنچے تو اللہ نے دریا کے بیچ ان کے لیے راستہ کھول دیا یہ وہی موقع تھا جب فیرون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بات شاہت اور اس کا لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا یعنی اسرائیل تو سمندر سے پار چلے گئے لیکن فیرون جب اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت گرک ہو گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چلا کو سبسکرائب کریں اور بیل آگر کو ضرور دبائی کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں تو تھانکیو سو مچ وچنگ میری ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ